صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نظر الیلالعالمی عبادہ او کما قال علیہ السلاتنا والسلام خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں تیرا بندہ ہوں تو تیری ہی رحمتوں پر ناز کرتا ہوں اور فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور اس کا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں آج ایک ایسا موقع عنایت کیا کہ جو موقع بڑی کاوی شو اور بڑی جدو جہد کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے تو آپ حضرات اس موقع کو غنیمت تصور کریں اور غنیمت تصور کرتے ہوئے اس بزم کے اندر اور اس جلسے کے اندر اپنی شرکت کو اپنا اولین فریضہ سمجھیں اور اپنے بزرگان دین اور علمائی کرام کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل کریں کہ جن کی زیارت کرنے کے لئے بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں دور دراز کا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے تب جا کر کہ ان علمائی کرام کی زیارت و ملاقات کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو دیکھئے حاضرین وہ علمائی کرام تمام تر سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آپ حضرات کے دیار کے اندر تشریف لا رہے ہیں تو آپ حضرات کا فرض بنتا ہے کہ آپ حضرات اپنے گھروں سے نکل کر یہاں جلسے گاہ میں آ کر کے اپنی جگہ بنا لے کہ نکل کر خان کا ہوں سے ادا کر رسم شبیری نکل کر خان کا ہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوں کو دل گیری اور یہ چینوں عدب سے آ رہی ہے بو یا رہبانی یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری تو دیکھئے حاضرین وہ علمائی کرام جو آج ہمارے درمیان میں تصریف لا رہے ہیں ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیاز مندانہ بھی ہے ناز مندانہ بھی ہے اور وہ علوم قرآن و سنت کے عاملین بھی ہیں حاملین بھی ہیں اور مخلصین بھی ہیں دیکھے حاضرین میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ جو علمائی کرام آج ہمارے درمیان میں تصریف لا رہے ہیں ان کے تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے کہ یہ علمائی کرام وہ ہستیاں ہیں کہ اگر یہ قبرستان کے پاس گزر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان علمائی کرام کی برکت کی وجہ سے ان علمائی کرام کی تشریف آوری کی وجہ سے جو قبرستان کے مردوں میں عذاب ہو رہا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تشریف آوری کی وجہ سے ان کے آنے کی قدم کی آوری کی وجہ سے ان قبرستان کے مردوں کے عذاب میں تخفیف فرما دیتے ہیں تو دیکھیں حاضرین وہ علماء کرام ہمارے درمیان میں تشریف لا رہے ہیں تو ہمارے لئے اور آپ حضرات کے لئے ضروری ہے کہ آپ حضرات اپنے نرم و گرم آرام رسان بستر کو چھوڑ کر ہمارے جلسے گاہ میں آ کر کے اپنی جگہ بنا لیں کہ یہ در اللہ کا ہے یہاں ملتا ہے آنے سے یہ در اللہ کا ہے یہاں ملتا ہے آنے سے بدل جاتی ہے قسمت بھی دعاوں کے بہانے سے ماشاءاللہ آپ حضرات کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے تو آپ حضرات جونگ در جونگ تشریف لا رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو قبول فرمائے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے ماشاءاللہ آپ حضرات اپنا یہ وقت قربان کریں علمائی کرام کے بیانات کو سنیں ان کی تقاریر کو سنیں اور جل سے گام میں آ کر جلد اپنی جگہ بنا لیں کہ ہم فقیروں کی یہی ہے کائنار بوریاں حاضر ہیں شاہوں کے لئے تم آبدرات کو یہاں نیچے بٹھا کر کے بادشاہ بنا رہے ہیں تو آبدرات کا فرض بنتا ہے آبدرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آبدرات سکون اور اتمنان کے ساتھ میں یہاں پر بیٹھے رہیں دیکھے حاضرین خطبے کے دوران ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وکونوا معصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ تو سچے لوگوں سے مراد کون ہیں یہی علمائی کرام جو آج آبدرات کے درمیان میں تشریف لا رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ النظر الالعالمی عبادہ کہ علمائی کرام کو دیکھنا عبادت ہے تو آبدرات اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جب علمائی کرام کو دیکھنا عبادت ہے تو ان سے ملقات کرنا ان سے تعلق کو بحال لکھنا تو بدرجہ اولا عبادت ہوگا تو آبدرات کے کانوں تک جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو ان سے یہی گزارش ہے کہ اب ادھر ادھر ٹہلنے کا وقت نہیں ہے پروگرام اپنے بازابتہ طور پر شروع ہونے والا ہے تو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جو حضرات میری آواز کو سن رہے ہیں ان کی بارگاہ آلیہ میں یہ گزارش ہے کہ وہ جلسے کا ہمیں تشریف لے آئی ہیں دیکھیں حاضرین بھئی ماشاءاللہ جہاں ہمارے مہمانان مکرم دور دراز سے چل کر کے تشریف لا رہی ہیں اسی طریقے سے پرشاسن کے ذمہ داران حضرات ہماری اور آپ کی خدمت کے لئے یہاں پر متعین ہے اور تینات ہے تو انہیں کسی قسم کی پریشانی یا دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اسی لئے آپ حضرات ادھر ادھر میٹنگ نہ لگائیں ادھر ادھر جمگٹا لگا کر کے نہ کھڑے ہوئیں اور ادھر ادھر نہ ٹہلیں جلسے گاہ میں آ کر کے اپنی جگہ بنا لیں جو ہمارے کام کرنے والے حضرات ہیں خدام ہیں جنہوں نے بلے لیے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آفیس کے پاس میں چلے آئیں دیکھیں حاضرین ہمارے بزرگوں کا اور علمائی کرام کا یہ دستور عمل رہا ہے کہ جب وہ کسی نورانی محفل یا پروگرام کا آگاز کرنا چاہتے تھے تو ان کا دستور یہ تھا کہ وہ اللہ کے کلام کا سہارا لیتے تھے اس کلام کا سہارا لیتے تھے کہ جس میں رب العالمین شروع میں رشاد فرما دیا تھا اور فرما دیا ہے ذالک الکتاب لا رعی بفی کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے آپ ادھرات اس کتاب کے اندر شک نہیں کر سکتے ہیں اور ایک جگہ آگے چل کر کے رشاد فرمایا ہے لا یمسوہو اللہ المتحرون کہ آپ ادھرات اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ ادھرات اس کو نہیں چھو سکتے یہاں تک کہ آپ ادھرات پاکی حاصل کر لے تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس پاک کلام کا اس پاک کلام کریم کا سہارا لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا سہارا لے کر اس پرگرام کا آگاز کر دیا جائے اس کے لئے ہمارے درمیان میں مدرسہ حاضر سے تعلق رکھنے والے اور مدرسہ حاضر میں اس وقت میں زیر تعلیم رہنے والے عزیز محافظ محمد فرحان صلی اللہ ہوں تشریف فرما ہے میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائے اور قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے آج کے ہمارے اس پرگرام کا آغاز فرمائے کہ قرآن کی تلاوت کو آہ آدل کی تراوت کو آہ قرآن کی تلاوت کو آہ آدل کی تراوت کو آہ آدل کی نظافت کو آہ آہ محفل کی ہدایت کو آہ ماشاءاللہ آبدرات کے درمیان میں روبرو ہے عزیز محمد فرحان صلی اللہ ہوں ماشاءاللہ یہ تھے عزیز محمد فرحان صلی اللہ ہوں جو مخصوص انداز میں تلاوت کلام اللہ سے ہم سامعین کو محضوظ فرما رہے تھے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محصوف کو عالم باعمل بنائے اور مزید ترقیہ سے نوازے قبل آزیز کہ میں پرگرام کو آگے لیے چلوں جو ہمارے بھائی بزرگ بڑے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ماحول کے حساب سے مناسب معلوم نہیں ہوتا یہ دین کی مجلس ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی مجلس ہے اگر اس کو اس کے طریقے سے رکھا جائے تو دیکھنے والا بھی تعریف کرے اور پرگرام میں چاند چاند نظر آئے تو اگر پیچھے والے حضرات آگے مل مل کر کے بیٹھ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرگرام یہیں سے انشاءاللہ بن کر کے آگے چلنا شروع ہو جائے گا تو یہ جو بیچ میں جگہ ہے جگہ 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 چھوڑی ہوئی ہے اگر آپ از رات اس کو ختم کر لیں اور پیچھے سے اٹھ کر کے آگے مل مل کر کے بیٹھ جائیں تاکہ آنے والے مہمان باہر سے جو بعد میں ہمارے آنے والے ہیں وہ پیچھے آرام سے آ کر کے بیٹھ جائیں اور پرگرام میں کسی قسم کی حل چل اور گہر مناسب سا ماحول نظر نہ آئے ماشاءاللہ دیکھو ہمارے بچے فرما بردار ہیں اور ماننے والے ہیں اور یہ بچے سمجھ رہے ہیں ان کو کیا کہا جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بچے سمجھ رہے ہیں تو بڑے بھی سمجھ رہے ہوں گے تو ہمارے جو بڑے بیٹھے ہیں آگے مل مل کر کے بیٹھ جائے ماشاءاللہ حرکت کرو برکت ہوگی ماشاءاللہ مل ملو آگے مل مل کر کے بیٹھو آپ حضرات یہاں پر اللہ کے اور اس کے رسول کے نام پر آئے ہیں یہاں پر اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لئے آئے ہیں تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے ماحول کو جس طریقے سے سازگار بنائیں گے اسی طریقے سے ہمارا ماحول یہاں سے بننا شروع ہو جائے گا ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہلنے کو قبول فرمائے آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے آپ نے یہ وقت قربان کیا ہے اللہ کے اس کے رسول کے نام پر آپ اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے ماشاءاللہ آپ حضرات تلاوت قلام اللہ سے محضوظ ہو رہے تھے کہ پڑھے جاؤ قرآن کو مخصوص لہجے میں صفائی دل کی ہوتی جائے ہر ایک لمحے میں اور قرآن کریم وہ بابرکت کتاب ہے اور مقدس کتاب ہے کہ جس کے بارے میں جہاں بہت سے شاعر نے اپنے شیری سفر کا حصہ اس قلام پاک کو بنایا ہے تو وہیں پر ایک عرب کی رہنے والی خاتون نے جسارت اور حمد کی ہے اور شیری سفر میں گھوٹا لگانے کی کوشش کی ہے اور شیر کہنے کی کوشش کی ہے شیر یوں بنتا ہے کہ ایک حل چل ہے مچھی مصر کے سرداروں میں اگر شیر سمجھ میں آ جائے اور آپ حضرات کے دل کو چھو جائے تو آپ حضرات سبحان اللہ اور الحمدللہ سے نواز سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ کے نامائے اعمال میں اضافہ ہوگا شیرہ کہتی ہے کہ ایک حل چل ہے مچھی مصر کے سرداروں میں کس قدر جوش ہے یوسف کے خریداروں میں ایک حل چل ہے مچھی مصر کے سرداروں میں کس قدر جوش ہے یوسف کے خریداروں میں اور جو بھی پڑتا ہے ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا ایک کلام ایسی کیا بات ہے تیرے پاروں میں ماشاءاللہ شائرہ نے اپنے شریف سفر کا حصہ اس کو بنایا ہے تو ایک شائر یہاں پر یوں کہتا ہوا نظر آیا ہے کہ صدا ایمان کی لوگ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں صدا ایمان کی لوگ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں سپاہی جنگلوں میں بھی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور ہوا بھی ان کے کچھے گھر سے ہو کر آئیستہ گزرتی ہے دیئے کی روشنی میں جو لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں دیئے کی روشنی میں جو لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ آپ ادراد جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد میں اگر کوئی ذات لائک و ستائش ہے اور تعریف و توصیب کی مستحق ہے تو وہ مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار سیدے عبرار و اخیار تاہا و یاسین رحمت للعالمین امیق بے قسان دانش حرد و جہاں سرکار ایمان سیدے آمنہ کی آنکھوں کے تارے کشتی ملت کے کھیونہارے رب کے دولارے احمد مجتبہ کملی والے مصطفیٰ نبی آخر الزمان شہنشاہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں تو میں اس ذات گرامی کا تذکرہ کرنے کے لئے ایک ایسے جادوی شیش محل میں داخل ہو رہا ہوں کہ جس جادوی شیش محل میں رہنے والا انشاءاللہ العزیز کبھی تو آپ اذرات کو مدینہ کی گلیوں کا تصور کرائے گا تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصروں کو آپ اذرات کی آپ اذرات کی سماعت کا حصہ بنائے گا تو کبھی صحابہ اکرام کے تذکرے کو آپ اذرات کے حوالے کرے گا میں چار مصروں کی روشنی میں ہمارے اسٹیج بر تشریف فرما ہمارے اسی محلے سے تعلق رکھنے والی کشش صلی اللہ آیا میں ملتمس ہوں تشریف لائے ان چار مصروں کے ساتھ کہ نبی کے روزے کی سین لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے نبی کے روزے کی سین لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی یہاں کا کبھی وہاں کا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اور تماشا اتنا تو کر گزرنا تو عاشق نبی کا ہو کے مرنا تماشا اتنا تو کر گزرنا تو عاشق نبی کا ہو کے مرنا کہ لوگ دیکھیں تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے آئیے آپ ادرات کرو برو کشیس صلی اللہ علیہ وسلم لکھی نبیوں کی سنا میں نے اول سے آخر تک محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک اور دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالہ دیکھا دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالہ دیکھا ہر طرف نام محمد کا اجالہ دیکھا ہر طرف نام محمد کا اجالہ دیکھا ماشاءاللہ یہ تھی بچی کشیر صلی اللہ مہا جو بہت ہی امدہ انداز اور بہترین آواز کے ساتھ میں ناتیا کلام ہم سامائین تک پہنچا رہی تھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیہ سے نوازے ماشاءاللہ آبدرات کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہیں تو آبدرات جڑ رہے ہیں اور جونک در جونک تشریف لہ رہے ہیں ہمارے کچھ نوجوان یہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں بلکل پروگرام سے الگ معلوم ہو رہے ہیں تو مناسب سا ماحول نہیں نظر آ رہا ہے ماحول کو سازگار بنانے میں آپ ہمارا ساتھ دیں آبدرات کھڑے نہ ہوں اپنی جگہ بنا لیں یہ جو جگہ 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 خالی ہیں ان کو پر کر لیں اور ادھر جو کھڑے ہوئے ہیں ہمارے نوجوان یہ پیلی شٹ والے آپ بھی بیٹھ جاؤ بھئی بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ بھئی سبھی حضرات بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ ابھی تک آب حضرات تلاوت کلام اللہ و ناتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محضوظ ہو رہے تھے اور ناتیا کلام اب تک آب حضرات نے اور تلاوت کلام اللہ کا سہارہ لے کر کے پراغرام یہاں تک پہنچایا آب حضرات جس طریقے سے جڑ رہے ہیں شوق اور جذبہ اور علمائی کرام کی قدر اہمیت اور ان کا تعلق یہ نظر آ رہا ہے کہ آب حضرات ان سے محبت کس درجے رکھتے ہیں کہ پروگرام شروع ہوا ہے اور آب حضرات ماشاءاللہ اپنے گھروں سے نکل کر اس طرح آ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ جیسے گھنٹوں سے یہ پروگرام چل رہا ہے تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے آنے کو قبول فرمائے آب حضرات کی اس قربانی کو قبول فرمائے ماشاءاللہ آپ حضرات جڑ رہے ہیں تو جس طریقے سے آپ حضرات یہاں پر آ کر کے بیٹھے ہیں آپ حضرات کی بیداری کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ حضرات ایک مرتبہ اپنے آواز کو میری آواز کے ساتھ ملا کر کے نعرہ لگا کر کے یہ احساس دلائے کہ آب حضرات یہاں بیداری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ حضرات جب تک یہ پروگرام چلے گا ہم اسی طریقے سے یہاں دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے نا انشاءاللہ جانے کا ارادہ تو نہیں ہے کسی کا ماشاءاللہ ایک مرتبہ زوردار نعرہ لگا کر کے اپنی بیداری کا ثبوت دیں نعرہ تکبیر ایسا نہیں بھئی دائیں والے بھی بولو بائیں والے بھی بولو آگے اور پیچھے والے بھی بولو اپنی آواز کو میری آواز کے ساتھ ملا ہو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ لگا ہو تب احساس ہو جائے گا کہ کون کون بول رہا ہے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ علماء اکرام زندہ بعد علماء اکرام مدارس سلامیہ ماشاءاللہ آپ حضرات بیداری کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں حضرین آپ حضرات نے اعلانات کے ذریعے اشتہار کے ذریعے اور پیغامات کے ذریعے جن مقرر حضرات کا نام سنا ہے اور سنتے چلے آ رہے ہیں انشاءاللہ والعزیز وہ یہ کے بعد آپ حضرات کے رو برو ہوتے چلے جاتے رہیں گے انشاءاللہ تو آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ اس وقت میں ہمارا ڈائز بہت ہی معتبر ہو چکا ہے چونکہ ہمارے ڈائز پر تشریف فرما ہو چکے ہیں لونی سے چل کر تشریف لانے والے جناب مولانا ابسار صاحب دامت برکاتم ملالیہ انشاءاللہ جن کا بیان آپ حضرات کے رو برو بہت جلد ہونے والا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے گاؤں کے آئیمہ حضرات اور آپ حضرات کی ایک لمبے زمانے سے اس مدرسے کی خدمت کرنے والے حضرت اکدس جناب مولانا محمد عمر صاحب قاسمی دامت برکاتم ملالیہ اور اسی طریقے سے ہمارے گاؤں کے بڑے بزرگ حضرات اور والد گرامی جناب حافظ باب الدین صاحب جو فاروقی مسجد کے امام خطیب ہے بہدر پر میں سردنے کے پاس ماشاءاللہ وہ بھی سٹیج بر تشریف فرما ہے ان بزرگوں کی دعائیں ہیں اور دعاوں کے سہارے سے میں آپ حضرات کے روبر ہوا ہوں اور اپنا یاد کیا ہوا سبق سنانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ حضرات پروگرام کو جوڑنے میں ہمارا ساتھ دے ہم آپ حضرات کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ پروگرام جڑتا چلا جائے گا اور پروگرام میں چار چاند لگتے چلے جائیں گے کہ یہ می قدہ سبی کا ہے قدم قدم بہم چلے یہ می قدہ سبی کا ہے قدم قدم بہم چلے ہمارے ساتھ تم چلو تمہارے ساتھ ہم چلے اور نہ دور ہم سے تم چلو نہ دور تم سے ہم چلے یہ دوستی کا وقت ہے ملا کے سب قدم چلے یہ دوستی کا وقت ہے ملا کے سب قدم چلے ماشاءاللہ آئیے اب زیادہ دیر میں آپ حضرات کے درمیان میں ہائل رہنا مناسب نہیں سمجھتا اس لیے کہ ہماری فہرست کے جو مقررن حضرات ہیں وہ طویل ہیں اور انشاءاللہ والعزیز جو ہماری فہرست کے ایک نامور اور مشہور مقرر ہیں نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن اور اپنے میدان خطابت میں ایک سکھ کا جمانے والے حضرت اقدس جناب مولانا مفتی خالص صاحب دامت برکاتہ ملالیہ انشاءاللہ والعزیز حضرت والا کی آمد بہت جلدہ حضرات کے درمیان میں ہونے والی ہے اس سے قبل ہمارے اور اہا حضرات کے درمیان میں اسٹیج پر تشریف فرما حضرت اقدس جناب مولانا امسار صاحب دامت برکاتہ ملالیہ میں حضرت والا سے ملتمیس ہوں تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محضوظ فرمائیں یہ تھے حضرت اقدس جناب مولانا انسار صاحب دامت برکاتہ ملالیہ جو بہت اچھی انداز میں بہترین خطاب سے ہم سامعین کو محضوظ فرما رہے تھے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے اور ہم تمام سامعین کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ آپ حضرات بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہیں اور دل جمعی کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ پرورام بہت اچھوتے انداز میں اپنے منزل مقصود کی طرف روہ دوہ ہے وقت نظام خداوندی کے مطابق اپنی منزل مقصود تک تیزی سے سفر کر رہا ہے جبکہ ہماری فہرست میں مقررن حضرات کی تقاریر اور شورہ اکرام کے ترانے اور شورہ اکرام کی ناتے اپنی رنگریلیاں دکھانے کے لیے بیتاب ہیں آئیے آبدرات کی بیداری دیکھنا چاہتا ہوں اور شیخ ایک شیر آبدرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں اگر سمجھ آ جائے تو آبدرات سبحان اللہ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بھئی کہ اے آسماء کہامو تیرے ہلال میں ہیں اے آسماء کہامو تیرے ہلال میں ہیں جو بات مصطفیٰ کے پیارے بلال میں ہیں اور چھوٹے ہو یا بڑے ہو محشر میں سب کہیں گے چھوٹے ہو یا بڑے ہو محشر میں سب کہیں گے آقا ہمیں بچا لو مولا جلال میں ہیں آقا ہمیں بچا لو مولا جلال میں ہیں بھئی آپ ادرات پہ تو شاید سبحان اللہ بولنے پہ پھر زور پڑ رہا ہے ایک مرتبہ ایڈوانس میں بول دو سبحان اللہ سبھی ادرات بول دو سبحان اللہ بلند آواز سے ایک مرتبہ بول دو سبحان اللہ اپنی سشتی کو اتارتے رہو اگر ابھی سے آپ نیند کے آگوش میں چلے جاؤ گے تو اختتام تک کیسے پہنچو گے دیکھیں حاضرین لوگ ڈاؤن کا زمانہ آتا ہے ہمارے اور آفدرات کے درمیان سے ابھی کچھ روز قبل لوگ ڈاؤن کا زمانہ گزرا ہم نے اور آفدرات نے دیکھا کہ تمام دھارمی کی اس طل پر پابندی آئید کر دی گئی مدرسوں کو مقفل کر دیا گیا مسجد میں پابندی لگا دی گئی اور تمام جہاں پر عبادتیں کی جا سکتی تھی وہ تمام پر تالہ بند کر دیا گیا لیکن ہم نے اور آفدرات نے اس درمیان میں اس وقت میں ایک ویڈیو اپنی نظروں سے دیکھی ہے کہ خانہ کعبے کے درمیان میں کچھ پرندے ہیں جو تواف کی شکل میں اس کے اردگرد چکر لگا رہے ہیں شاعر نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے اور وہاں سے نقشہ کھینچ کر کے ایک شیر سامعین کی نظر کیا ہے اگر وہ شیر آفدرات کی دل کی سماتوں تک پہنچ جائے تو آفدرات سبحان اللہ بول سکتے ہیں کہ فرشتگان خیال مطاف کرتے ہیں فرشتگان خیال مطاف کرتے ہیں حرم شریف کو پلکوں سے صاف کرتے ہیں فرشتگان خیال مطاف کرتے ہیں حرم شریف کو پلکوں سے صاف کرتے ہیں اور زمانہ دیکھ لے منظر حرم کی عظمت کا زمانہ دیکھ لے منظر حرم کی عظمت کا خدا کے گھر کا پرندے تواف کرتے ہیں خدا کے گھر کا پرندے تواف کرتے ہیں اگر ایسے شیر پر بھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے اگر ایسے شیر پر بھی آپ حضرات کی بیداری نہیں دکھے گی تو کون سبقت آئے گا آپ حضرات کو بولنا ہے بولو گے تب ہی آپ حضرات کی تاریخ لکھی جائے گی کہ میں زندہ ہوں اس لیے میں بول رہا ہوں دنیا کسی گونگے کی تاریخ نہیں لکھتی آپ حضرات بولو گے تو آپ حضرات کو یاد کیا جائے گا یاد رکھا جائے گا اور اگر گونگوں کی فیرست میں چلے جاؤ گے تو کوئی یاد رکھنے والا نہیں ہے بہرحال چلیے پرگرام کو آگے لیے چلتے ہیں ہمارے درمیان میں ہمارے اس نیک پرگاؤں کے بڑی مرجید کے بڑے امام جناب مولانا میراج صاحب تشریف فرما ہے درخواست مند ہے حضرت والا تشریف لائے اور ناتیہ کلام سے ہم سامائین کو محضوظ فرمائے جناب مولانا میراج صاحب اللہ بہو آپ ہی کی بستی سے تعلق رکھنے والے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی موصوف کے علم میں برکتیں پیدا فرمائے مزید ترقیہ سے نوازے بھئی ماشاءاللہ ہم اور آپ پروگرام سن رہے ہیں اور پروگرام اپنی منزل مقصود کی طرف ربع دوا ہے موسم بہت اچھا اللہ تبارک و تعالی نے کر رکھا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہم اور آپ اسی لئے سن رہے ہیں اسی طریقے سے آپ حضرت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام آلشان میڈیا کے تحت یہ قبریز چل رہی ہے اور آپ حضرت اس کو لائیو اور بعد میں ریکارڈ کے ساتھ یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو جو ہمارے بھائی حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں ان کی بارگاہ میں یہ درخواست ہے کہ وہ ادھر ادھر نہ ٹہلے دعا کا وقت قریب ہیں ہمارے مہمان مکرم جو میرٹ سے چل کر تشریف لانے والے تھے وہ الحمدللہ ہمارے درمیان میں تشریف لانے والے تھے کچھ ہی دیر میں آپ حضرات کا روپ روح ہونے جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے مرادنگر سے چل کر کچھ ائیمہ حضرات مفتی شمریز صاحب دامت مرکات عملالیہ مولانا زیاؤ الحق صاحب اور دیگر اسی طرح ائیمہ اکرام ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج بر تشریف لے آئیں ماشاءاللہ ہمارا اسٹیج اس وقت بہتی معتبر ہو چکا ہے ہمارے اسٹیج بر تشریف فرما ہیں ابھی آبدرات کو اس سے قبل یہ آگاہ کیا جا چکا ہے آبدرات کی بستی سے تعلق رکھنے والے ایک بہترین مقرر اور امدہ خطیب جناب مولانا مفتی شہزاز صاحب دامت برکات عملالیہ میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے زیادہ دیر آبدرات کے روبر و حائل نہ رہتے ہوئے حضرت والا سے درخواست کر راؤں کے تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محضوظ فرمائے پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں ہمارے اور آپ کے درمیان میں مفتی خالی صاحب دامت برکات عملالیہ تشریف لائے ہیں ان کا مفصل خطاب ہوگا اور اس کے بعد میں پروگرام اختتام کے طرف کر دیا جائے گا اور دعا کے ذریعے اس پروگرام کے اختتام ہو جائے گا ماشاءاللہ یہ تھے حضرت اقدس جناب مولانا مفتی شہزاز صاحب دامت برکات عملالیہ جو اسی بستی نیک پر سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ اس تقامت کے عنوان پر بہت اچھی گفتگو ہم سامعین کے درمیان میں رکھی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیہ حضرت والا کے عمر میں برکتیں پیدا فرمائے بھئی آپ ادرات دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نششت چل رہی ہے پروگرام جو چل رہا ہے یہ بلکل اپنی منزلل تک پہنچ چکا ہے اور بلکل آخری مرحلہ چل رہا ہے آخری کڑی میں آپ اس وقت میں داخل ہو چکے ہیں اور جس شخصیت کا ہم اور آباب بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے وہ شخصیت بھی ہمارے اور آپ کے درمیان اسٹیج پر تشریف فرما ہو چکے ہیں تو میری درخواست ان حضرات سے ہے جو ادھر کھڑے ہوئے ہیں دروازے پر یا باہر ٹہل رہے ہیں یا میرے بھائی ادھر بدبخ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی جگہ بنا لے اتمنان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں اب جو تقریر ہونے والی ہے جو بیان ہونے والا ہے بہت اہم بیان ہے اور بہت ہی اہم عنوان حضرت والا لے کر کہ آبدرات کے درمیان میں آنے والے ہیں تو میری درخواست آبدرات سے جو میرے بھائی ادھر دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ بھی اپنی جگہ بنا لے تاکہ ہمارے آنے والے مہمان مکرم کو تکلیف نہ ہو اور وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے آبدرات کے درمیان میں رکھ سکے جو حضرات ادھر کھڑے ہوئے ہیں میری بہتی عدب احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ آبدرات پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں اپنی جگہ بنا لے جگہ جگہ سے یہ پنڈال خالی ہے اور جگہ جگہ سے یہ جگہ چھٹی ہوئی ہے اب آئیے حاضرین ہم بڑھتی تاریخیوں میں جھل ملاتے تاروں اور جگ مگاتے کم کموں کو یہ جگ مگاتی چاندنی اور بویگل لانے والی مشکباتی یہ خوشگوار ہوا ماشاءاللہ بڑا اچھا منظر ہے بڑا اچھا ماحول ہے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے پاکیزہ ماحول میں ایک ایسے خطیب کو زہمت کلام دیں کہ جن کے تکلم میں ایک انقلاب آفری شولہ بیانی ہے کہ جن کے جذباتیت میں ایک انقلاب آفری شولہ بیانی ہے کہ جن کے جذباتیت میں ایک آتش فشانی ہے کہ جن کے بیان میں ایک آلیمانہ سنجیدگی ہے میں مخاطب ہوں ہمارے درمیان میں تشریف فرما حضرت اکدر جناب مولانا مفتی خالص صاحب دامت برکات و ملالیہ کہ حضرت اوالا تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محضوظ فرمائے